لوگوں کا وچار ملم کو لے کے بہت عجیب ہے کیونکہ میں جانتا ہوں لوگوں کے پاس نیٹو مارکٹنگ کو لے کے نالج نہیں ہے انفارمیشن ہے اور دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے پیپل ہی انفارمیشن اوہو ڈائریکٹ سیل اور وہ انفارمیشن کہاں سے ہے چار دس بیس پچاس سو لوگوں سے سنا ہوا ہے بس یہ ٹھیک نہیں ہے یہ خراب ہے یہ بیکار ہے کوئی جڑتا نہیں ہے کام نہیں ہوتا اچھا لوگ مجھے بولتے ہیں ہمارا پاس جو ملتے ہیں سب نیگٹیو ہیں جو ملتا ہے سب فیلئر ہیں اچھا مجھے بتاؤ کہ دنیا کے اندر ہندوستان کے اندر فیلئر لوگ زیادہ ہیں کی کامیاب جوyr سے بولو دنیا میں فیلئر زیادہ ہیں کی کامیاب ہندوستان میں فیلئر زیادہ ہیں کی کامیاب ملے گا کون پھر زیادہ تو برکائے کو رہتے ہو کہ فیلئر مل رہا ہے جو زیادہ ہوں گے وہی تو ملیں گے تم کو کامیاب کم ہوں گے تو ملیں گے کم فیلئر زیادہ ہوں گے تو ملیں گے یہ بزنس کیسے خراب ہو سکتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا کسی نے مجھے بولا دھندائی خراب ہے تمہارا میں نے بولا کیسے بولا تمہارے جیسے کوئی ایک آدھ کماتا ہے تم ڈھول بجاتے رہو بس سارے تمہارے پیچھے ناچتے ہیں پیسے پوچھتا نہیں آتا اس میں بولا شروع شروع والے لوگ پیسہ کمہ لیتے ہیں میں آپ کی جانکاری کے لئے بتا دیتا ہوں سر 2005 میں میں نیسوز میں آیا in 2005 September 14 I joined نیسوز ریٹیلز prior to this I used to teach آپ کو ایک hypothetical situation دیتا ہوں آپ بتائیے آپ کے لئے آسان تھا کہ ہمارے لئے آسان تھا میں اس دن بھی ٹرینی میں کسی کو بتا رہا تھا کتنے لوگ پروپٹی سے بیلونگ کرتے ہیں پروپٹی خریدی ہے بیچی ہے ڈیلرز ہیں اور یہ سب کچھ کرتے ہیں پروپٹی کا کام کیا ہے آپ لوگوں نے اب آپ چلیے 2005 میں دو منٹ کے لئے میں آپ کو مشین میں واپس لکھے جاتا ہوں 2005 ہے اور آپ کو ایک 3BHK بیچا جا رہا ہے 2005 میں آپ کو 3BHK بیچا جا رہا ہے جبکہ 3BHK استطور میں نہیں ہے پیپر پہ بیچ رہے ہیں آپ کو شروع شروع میں تو ایسی بیچا جاتا ہے سوسائٹی بنی نہیں ہے آپ کو بولا جا رہا ہے 14th floor ہے سر آپ کا آپ نے بولا کہاں ہے 14th بولا کاغج پہ ہے سر اور اس کی بالکنی میں سامنے swimming pool view ملے گا سر آپ کو بولا کہاں ہے سر بولا پیپر میں ہے سر اور جیسے ہی آپ swimming pool کے لئے آپ کھڑکی کھولیں گے وہاں لوگ نہا رہے ہوں گے مست مست بولا کہاں ہے بولا سر پیپر پہنس ہے 14th floor لفٹ کھولی آپ کا لفٹ کے سامنے آپ کا کامرہ بولا کہاں ہے بولا سر پیپر پہنس ہے آپ سوچئے دھیان سے سوچئے اور جس ایریا میں آپ کا یہ فلیٹ ہے یا جہاں سوسائٹی بننے والی ہے کبھی کبھی تو مجا کیے ہے کہ وہ زمین بھی آپ کی پیسوں سے کھڑی دی جاتی تھی بہت سارے لوگ کی فلیٹ بک کیا جاتے تھے جب تک ریرا نہیں آیا تھا وہی پیسہ لے کے وہ جو بیلڈر تھا وہ بائے کرتا تھا پروپرٹی آپ کو پیپر بیچا جاتا تھا جبکہ استطف میں کوئی چیز اچھا مجھے بتاؤ یہ پروپرٹی بائے کرنا اس زمانے میں آسان ہوتا تھا کہ مشکل ہوتا ہوگا جب کچھ دکھ نہیں رہا ہاں تو میں نے 2005 میں فلیٹ کھریدا چودوے فلور پہ پارک فیسنگ سی فیسنگ سومنگ پول فیسنگ جو کی اچولی میں کوئی فیسنگ فیسنگ نہیں تھا ایک ٹرس پہ خریدا کیمت چالیس لاکھ روپے for an example اور چالیس لاکھ روپے کہا وہ پیپر لے کے میں اپنے گھر آ گیا اور میں اپنے پانچ دوستوں کو لے گیا 14th floor میں نے لیا ہے سی فیسنگ تو بولتے تھے کہاں ہے پیپر بھائے تو بولتے تھے کیا کر رہا ہے تو میں نے بولا تجھ کو بھی خریدنا ہے کیا بھولا سی فیسنگ اور ہم دو دوست مل کے تیسرے کو لاتے تھے اس کو بھی فیلیڈ بیٹھتے تھے چالیس لاکھ کا کہاں بیٹھتے تھے پیپر اور ہم تین لوگ مل کے چوتھے کو مال بیٹھتے تھے کہاں بیٹھتے تھے اور سب کے سب مال کہاں بیٹھے آسان ہے کہ مشکل ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج سوسائیٹی مال لیتے ہیں بن گئی ہے for an example سوسائیٹی بن چکی ہے اور بیلڈر آپ کو بولتا ہے سر یہ 14th floor ہے آپ چلی ہم آپ کو اوپر لے کے جاتے ہیں اور لیفٹ سے آپ گئے لیفٹ کا دروازہ کھلا سامنے آپ کی انٹری ہوئی روم کے اندر اور جیسی کھڑکی کھلی سامنے سی فیسنگ سامنے سومنگ پول فیسنگ سامنے پارک فیسنگ بچے وہاں جھولا جھول رہے اوپر سے آپ دیکھ رہے ہیں لوگ نہا رہے ہیں سامنے مندر کی گھنٹی بجھ رہی ہے ایک ماتا وہاں آرتی کر رہے ہیں آپ سب اپنی آنکھوں سے دیکھیں اب آپ کو بول رہا ہے یہی 14th floor سر 40 لاکھ کبھی نہیں ہے آپ کے لیے option ہے یہ 25 لاکھ روپے کا آپ کھری سکتے ہیں اب کھریدنا آسان ہے کہ 2005 میں کھریدنا آسان تھا ہلو اب آسان ہے کہ 2005 میں آسان تھا تو یہ نیسویس 14 سال سے چل رہی ہے 14 floor آپ کو بیچنا ہے بچے کھیل رہے ہیں گاڑیاں چلا رہے ہیں مندر میں گھنٹی بجھ رہی ہے اب آسان ہے تب مشکل تھا اور یہ ریڈ 40 لاکھ سے 25 لاکھ ہو گیا میں بتاتا ہوں کیسے میں نے جوائن کیا اس بزنس کو 8000 روپے کے اندر for an example آپ جوائن کر رہے ہیں 14000 روپے کے اندر for an example 8000 کا جوائننگ میرا 10% کا انفلیشن لگاؤ تو اگلے سال ہوتا تھا 9000 8800 روپے ہوتا تھا اس میں 10% جوڑو قریب قریب 96% پہ ہوتا تھا اگر 10% کا انفلیشن لگاتے رہا ہو تو جو اماؤنٹ 2005 میں 8000 روپے تھا وہ اماؤنٹ 2019 میں قریب قریب 28000 پہنچے گا 28000 کا مال آپ کو 14000 میں بیچنا ہے 14000 فلور دکھا سکتے ہو سمیگی پول میں نیلا سکتے ہو اور اس کو جم کرا سکتے ہو وہ سب دکھا سکتے ہو کام آر آسان ہے آسان ہے کہ مشکل ہے آپ سب دکھا رہے ہیں یہ 14 سال سے کمپنی یہ چل رہے ہیں مرسیڈی چلا رہے ہیں تم بھی now we have testimonials my dear friends